ارے یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں واش روم میں میڈیسن آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے گھر میں پڑی ایکسپائر میڈیسن جو آپ لوگ کے بہت زیادہ کام آ سکتی ہے آج کے ٹپس بہت ہی زبردست اور یونیک ہے آپ ایک دفعہ ساری ٹپس دیکھیں گے تو یاد کریں گے شاید یہ ٹپس کسی نے نہیں بتائی ہوگی ساری کی ساری ٹپس اور ٹکس آپ کا پیسہ بچائے گی اور آپ کا ٹائم بچائے گی آپ کو کام کرنے میں بے حد مدد کرے گی اسلام علیکم ویلکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب مید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں چلتے ہیں پہلی ٹپ کی طرف پہلی ٹپ میری اس طرح براہ کو لے کے ہے براہ لوز ہو چکی ہوتی ہے کبھی کبار نہیں لے کے آتے ہیں تو وہ کھلی آ جاتی ہے تو ہم واپس کرنے کی بجائے رکھ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی سٹیپ ہوتے ہیں جس سے ہم تنگ کر سکتے ہیں اگر اس سے تنگ کر کے پھر بھی لوز ہے تو آپ لوگوں نے لے لینے ہیں جی سوئی دگا اور دگا ڈال لینے ہیں سوئی میں اور آپ لوگوں نے اس طرح پکڑ لینے ہیں پیچھے والا یہ حصہ اور اس طرح آپ لوگ جتنی بھی تنگ کرنی ہیں اس حصہ سے آپ نے شان لگا لیں اور اس طرح ٹانکیں لگا لیں جس طرح میں ٹانکیں لگا رہی ہوں بغیر چوبے بغیر نظر آئے آپ لوگوں کی براہ بلکل صحیح ہو جے گی ٹائٹ ہو جے گی اور آپ لوگ کے پیسے بھی بچیں گے اور ٹائم بھی بچیں گے کیونکہ آپ ٹائمز آیا کر کے اس کو واپس کرنے جائیں گے کبھی کبار یہ ہوتا ہے ہم یوز کر چکی ہوتے ہیں تو وہ واپس بھی نہیں کرتے پھر ہم رکھ دیتے ہیں نہ کسی کے کام آتی ہے بکار پڑی رہتی ہے تو آپ لوگ اس طرح کر کے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ نے ٹانکہ لگانا ہے ایک ٹانکہ لگایا دوسرا آگے لے کے گئے اسی طرح میں نے پیشلی ویڈیو میں پینٹ بھی چھوٹا کرنی بتائی تھی وہ آپ لوگ جا کے ویڈیو دیکھ لیں جن کے بچوں کی پینٹیں بڑی ہیں وہ چھوٹی کر سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ نے ٹانکے لگا لینے اور بعد میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے دھاگے کو اس طرح آپ لوگ نے کھینچ دینا ہے جب آپ لوگ دھاگ نہیں ہوں گے تو یہ دیکھ لیں یہاں چھوٹی ہوگی اسی طرح ہم دوسری سائٹ سے کر لیں گا تو یہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا تو مید ہے یہ چھوٹی سی ٹپ پسند آئی ہوگی نیکس میں ٹپ ہے جی آج یہ ہیں جی نیم کے پتے آج میں آپ لوگ کے ساتھ چار سے پانچ ایسی ٹپس بتاؤں گی نیم کے پتوں کی جو اس موسم میں آپ لوگوں کو بہت ضرورت پڑے گی اور آپ لوگ کے کام آئے گی نیم کے پتے اس طرح آپ لوگوں نے لے لینے اور نیم کے پتے آپ لوگوں نے سکا لینے یہ بھی میرے سوکے نہیں سہی طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا اس طرح جلانے ہیں رات کو اپنے کمرے میں کیونکہ موسم چینج ہو چکا ہے مچھر بہت زیادہ آ رہا ہے اور ڈینگی بھی پھیل رہا ہے اگر آپ لوگ ڈینگی سے بچنا چاہتے ہیں ملیریا سے بچنا چاہتے ہیں مچھر سے بچنا چاہتے ہیں تو سپریے والے نہیں آ رہے تو آپ اس طرح نیم کے پتے لے لیں ان کو دوپ لگوائیں سکائیں اور سکا کے اس طرح ڈیلی پلیڈ میں کسی بھرتن میں رکھ اپنے کمرے میں برامدے میں ٹی وی لانچ میں آپ لوگ جلا دیں اس کے دوان جو ہوتا ہے نا اتنا سٹرونگ ہوتا ہے اس کی سمیل سے جتنا بھی گھر میں مچھر مکھی ہے وہ سارا مار جائے گا نیکس میٹیپ ہے جی آپ لوگ کے گندم کو اگر سوسری لگ چکی ہے یا لگنے والی ہے یا آپ لوگوں کے نہیں لگی آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح نیم کے پتے پڑھو لے کے نیچے ڈالیں سارے دانوں کو دھوپ لگا کے ڈالیں اور اوپر بھی آپ لوگ اس طرح نیم نیم کے پتے ڈال دیں آپ لوگ کی گندم سیف ہو جائے گی یہ ہزاروں رپے کی گندم آتی ہے جو سوسری لگ جے تو آٹا کھانے کو دل نہیں کرتا ٹو ٹیپس میں نے بتا دی تھرڈ یہ ایپی آپ لوگ کے پاس نیم کے پتے ہیں آپ لوگ کو لرجی ہوئی یا پھنسی ہیں پھوڑے نہیں کر رہے ہیں لرجی تو ہر بندے ہوئی ہے تو آپ لوگ پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کر کے نہا لیں آپ کی لرجی ختم ہو جائے گی تھرڈ یہ ہے ابھی آپ لوگوں نے نیم کے پتے کو کیا کرنا ہے ابھی توے کی اوپر رکھ دینا ہے توا گرم کرنا ہے توے کی اوپر آپ لوگ نے نیم کے پتے ڈال دینا ہے ہم نے ان کو سکانا ہے اور سکا کے ہم نے اس کو جلانا ہے یہ نیم کے پتے ہم نے نیچے چولا جلا دیا اچھی طرح توا گرم کر لیا اوپر میں نے نیم کے پتے ڈال دیں گے تو یہ تھوڑے تھوڑے جلنا شروع ہو گئے تو پھر میں نے آدھی چمچ اس میں ڈال دی ہے چائے کی پتی کی جو بھی آپ پتی یو کرتے ہیں وہ ڈال دیں یہ میں ان بچوں کے لیے بچیوں کے لیے عورتوں کے لیے جن کے سر میں جویں ہیں لیکھیں ہیں ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی ان کے لیے ایک چیز بنانے لگی ہوں تو وہ غور سے دیکھئے گا اس طرح ہم لوگوں نے یہ دیکھے اچھی طرح پتے اور چائے کی پتی کو اچھی طرح جلا لیا راکھ بنا لیا پھر ہم نے اس کو کر لیا جی تھنڈا تھنڈا کر کے پھر ہم نے کیا کرنا اس کا پوڈر بنانا ہے ہاتھ کے ساتھ بن جے گا بہت آرام سے بن جے گا اور میرے پتے ابھی گیلے تھے دو دن میں نے دوپ لگوا ہی تھی اتنی دوپ نہیں نکر رہی تھی تو ایک دوپ میں ہی پتے سوک جاتے ہیں تو سکا کے رکھ لیں یہ بہت ساری سردیاں کام آئیں گے آپ کے تو اس طرح آپ لوگوں نے یہ دیکھے راکھ بن گئی یہ راکھ ہمارے اتنے کام آئے گی ایک دفعہ بنا کے آپ لوگ ڈبی بھر کے رکھ لیں اور ہفتے میں دو دفعہ یہ لگا لیں اس طرح پھر ہم نے کیا کرنا اس راکھ کو ہم نے چھان لینا اس کا ہمیں پوڈر لینا جو موٹی راکھ ہے اس کو پھر ہاتھ کے ساتھ بری کر لیں گے چھاننی کے ساتھ ہم نے چھان لیا اچھی طرح چھان کے ہم نے اس کے اندر دو سے تین چیزیں اور ایڈ کرنی ہے یقین کریں یہ بنا کے اب لگا کے دیکھیں نہ آپ کے پیسے لگے ہیں نہ آپ کا اتنا ٹائم لگا ہے پھر ہم نے لے لینی ہے جی ایک ڈسپرین ڈسپرین اس لئے ڈالیں گے پھر ہی جوہوں کے ساتھ بچیوں کے بچوں کے سار میں خشکی بھی ہوتی ہے اور بال روکھے سوکے ہوتے ہیں تو ڈسپرین جو ہوتی ہے بالوں کی ساری خشکی ختم کرتی ہے اور بالوں میں شائن لاتی ہے ہمارے بال ماشاءاللہ اس کے ساتھ چمک جاتے ہیں تیسرا ہم لیں گے جی سرسوں کا تیل سرسوں کا نہیں ہے تو جو بھی آپ تیل یوز کرتے ہیں وہ آپ ڈال لیں صرف پانی نہیں ڈالنا اس کے اندر تیل ہی ڈالنا اس طرح تیل کے ساتھ بنا کے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں ایک ہماری بن گئی ہے جوہوں والی دوائی جوہوں والی دوائی بن گئی ہے اس کو بنا کے ہم ڈبی میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں یہ دو دفعہ استعمال ہو سکتی ہے نہیں تو کوشش کریں پھر آپ جب لگائیں تب ہی بنائیں تو یہ بنا کے آپ لوگ اس طرح اپنے بچوں کے سار میں لگا دیں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں بعد میں تازے پانی کے ساتھ ووش کر کے کنگی کریں ساری جوہیں لیکھیں باہر آ جائیں گی نیم جو ہوتی رہے یہ بہت کڑوی ہوتی ہے اس کی کڑواہت سے ہی ان کے انڈے جو ہوتی ہیں نا جوہوں کے وہ ختم ہو جائیں گے لیکھیں ختم ہو جائیں گی جب انڈے لیکھیں ختم ہوں گی تو موٹی جوہیں کنگی کے ساتھ خود ہی نکل جائیں گی تو آخدارہ اپنے بچوں کا سار صاف رکھا کریں کیونکہ بچے سکول جاتے ہیں ان کے سار میں پڑ جاتی ہیں تو گرمی کا موسم ختم ہو ہے اس لیے نیکس میری ٹیپ ہے جی گاجروں کا موسم آ چکا تو گاجریں ہم ماشاءاللہ لے کے آتے ہیں کھانا بنانے کے لیے سالن بنانے کے لیے اور کیا کہتے ہیں جوس بنانے کے لیے پھر اب کھیر بنایا کریں گے اس کی اتنے کام آتی ہے تو یہ دیکھیں جی میں ان کو چھیلوں گی یہ میری برطن دونے والی تھی اور ادھر والی جو میری تھی کوچی وہ تھی صاف اور یہ میں نے دو رکھی ہوئی ہیں ایک اسی انھی کاموں کے لیے تو ہم لوگ بڑا مشکل ہوتا ہے بچھوری کے ساتھ کیا چھیلتے رہے تو اس کے ساتھ پانے سینک میں رکھیں اوپر نلکہ کھول دیں اور ایک منٹ میں جتنی مرضی گاجریں آپ چھیل سکتے ہیں آگے نئے آلو آجیں گے تو اس کے ساتھ آلو بھی آپ چھیل سکتے ہیں بہت جلدی تو یہ آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کی گاجریں ضائع بھی نہیں ہوگی میں نے وہی ٹپ بتائی ہے جو میں یوز کرتی ہوں اور یہ میری نیو کچی ہے یہ نہ سوچئے گا آپ لوگ برطن دونے والی سے کر رہے ہیں تو نیکس میں ٹپ ہے جی ویزلین کو لے کے ہمائیں خوشک چلنا شروع ہو گئی ہیں تھنڈی ہمائیں چلنا شروع ہو گئی جب ہمائیں تھنڈی اور خوشک چلتی ہیں تو ہماری سکن ڈرائے ہو جاتی ہیں ہمارے لپس ڈرائے ہو جاتی ہیں ہمارے پاؤں کی ایڈی ہیں ڈرائے ہو جاتی ہیں جو کہ پھٹی ہوئی اچھی نہیں لگتی تو آپ لوگ کیا کریں ایک ویزلین کی جلدی جلدی ڈب بھی لے آئیں اور تھوڑی سی ویزلین رات کو جب سونے لگیں تھوڑی سی ویزلین لے لیں چاہے آتھ پہ لے لیں چاہے چمچ پہ لے لیں تھوڑی سی آپ جو بھی پیسٹ یوز کرتے ہیں خالی آپ لوگ ویزلین نہ لگائیں ابھی کیونکہ ابھی گھرمی ہے سردی نہیں آئی تھوڑی سی آپ لوگ بیچ میں جتنی آپ لوگ لیں ویزلین اتنی ہی آپ لوگوں نے لینی ہے پیسٹ دونوں کو آپ ہاتھ پہ بھی مکس کر کے اپنے فیس پہ لگائیں اپنے ہاتھوں پہ لگائیں اپنے پاؤں پہ لگائیں ایڈیوں کو لگا کے آپ سو جائیں آپ کی سکن اتنی سوفٹ ہو جائے گی وائٹ ہو جائے گی جو آپ کی سکن کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں داگ دبے دانے سیاہیاں یقین کریں وہ آپ کی ساری ختم ہو جائے گی ماشاءاللہ اتنے سوفٹ ہاتھ ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ لوگ ڈریکٹ آپ لوگ ویزلین نہ لگائیں تھوڑی سی بیچ میں پیسٹ یوز کر لیں اور مکس کر کے لگائیں تو آپ لوگ کی چمک آجے گی سکن پہ نہ آپ کی آئی تو پھر بتانا نیکس میری ٹی پہ جی اس طرح سوکسیں پھٹی ہوئی ہم پھینک دیتے ہیں آج ہم اپنے ہاتھوں پہ سوکسیں جڑھا لیں گے پھٹی ہوئی سوکسیں نہیں پھینکیں گے تو ساتھ رہیے گا میں ان کے ساتھ کیا کرنے لگی ہوں یقین کریں اتنا اچھا کام کروں گی پہ آپ لوگ یاد ہی کریں گے اور ہران ہی رہا جائیں گے یہ دیکھیں میں نے دونوں ہاتھوں پہ سوکسیں جڑھا لی ہیں میں نے سوکسیں پھٹی ہوئی کبھی نہیں پھینکی تو ابھی ہم کیا کریں گے سوکسوں کو تار دیں گے ایک بال میں پانی لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے جی آدھا چمچ میٹھا سوڈا آدھا چمچ نمک ہم یہ بنائیں گے ایک سلوشن اور بنا کے کیا کریں گے آئے ایک چمچ ہم نے ایک بھرکے بھی لے تھوڑی سیادے سے زیادہ ہم نے صرف کیلئے جو بھی صرف ہم کپڑے دونے میں یوز کرتے ہیں تینوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا تو سوکسیں اس کے اندر ڈال دی اچھی طرح ہم نے ان کو ڈپ کر لیا ڈپ کر کے ہم کر لیں گے خوش کے پھر ہم چڑھا لیں گے جی اپنے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں پہ چڑھا کے ہم وہ کام کرنے لگے ہیں جس سے ہم بڑا پریشان ہوتے ہیں اور ہمارا کیچن بڑا گندہ لگتا ہے تو ہمارے ہاتھ خراب ہوتے ہیں ہم صاف نہیں کرتے تو اب ہم کیا کریں گے ہم پراتھے بناتے ہیں کھانا بناتے ہیں تو ہمارے جو کیچن کے قبر ہوتے ہیں ان کے اوپر گی جم جاتا ہے تھندہ جمع ہوتا ہے جو اترتا نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اچھا کل کر لیں گے پرس پرسوں کر لیں گے تو اس طرح ہم کریں گے نا یہ ایک ٹیپس بھی ہے سوکسیں چڑھا کے ہم سوچیں گے بھی ہمارے ہاتھ گندے نہیں ہوں گے تو ہم اپنے قبر کے دروازے سارے صاف کر لیں گے ٹائلیں صاف کر لیں گے اس طرح کر کے یہ دیکھیں داگ لگا ابھی میں اوپر کروں گی تو یہ سارے داگ یہ ساری گھی جمع ہوتا ہے تو اس سے آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگ کے قبر کے ماشاءاللہ دروازے صاف ستھرے ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا اس طرح آپ لوگ بھی کر لیں گے دیکھ لیں سوکسیں کتنی گندی ہو گئی ہیں میں ان کو واش کر کے پھر رکھ لوں گی پھر چار پانچ دن بعد میں ایسے ہی کروں گی تو یہ دیکھیں کتنا گندہ پانی ہوگا ابھی میں نے دو کبروں کے اوپر مارا ہے ابھی میں نے سارے کرنے ہیں تو نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح ایکسپائر میڈیسن لے کے ہم واش روم میں میڈیسن پھینک رہے ہیں اس طرح نہیں پھینکیں گے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے واش روم سے سمیل آتی ہے کیڑے مکوڈیں نکلتے ہیں تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے بھی سمیل بھی بہت زیادہ آتی ہے تو آج یہ بتائیں گے بھی جن کے گھر میں اس طرح ایکسپائر میڈیسن پڑی ہے پھینکی ہے کہ ہمیں نہیں کھانی تو وہ پڑی ہوئی ہے آپ لوگ اس طرح یوز کر لیں دو سے تین ٹیبلٹ لے لیں میں نے تین ٹیبلٹ لیں ہیں اور اس کو اچھی طرح میں نے پوڈر بنا لیا پوڈر بنا کے کیا کرنا ہے جی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا ڈال کے ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے ایک سے دو چیزیں اور وہ بھی آپ لوگ ساتھ رہیے کہ تھوڑا سا میں نے ڈالا اس کے اندر نمک نمک بھی صفائی کرتا ہے اور یہ چیزیں جو ڈال رہی ہیں اس سے ہمارے واش روم سے کیڑے مکوڑے نکلنے بند ہو جائیں گے اور سمیل بھی نہیں آئے گی جتنا بھی اندر محسوس کرتے ہیں ابھی وہ صفائی کر دے گا پانی ڈال دیا میں نے اچھی طرح اس کو مکس کر دیا اور ایک چیز میں نے اور ڈالنی ہے جو کہ ہمارے کچن میں وہ بھی وینیگر وینیگر سے بھی جراسیم ختم ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے اس کو رکھ دیا دس سے پندرہ منٹ جو بھی میں نے چیزیں ڈالنی ہے اچھی طرح یک جان ہو جائیں پھر ہم کیا کریں گے جو بھی ہمارے پاس ایکسٹرا فالتو ڈبا پڑا ہے اس میں ڈال لیں گے ہم یہ بول لے کے واشنوم میں تو نہیں جائیں گے ہم نے یہ سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے جتنے بھی اس کے اندر کیڑے مکوڑے جو بھی ہیں یہ میڈیسن سے مار جائیں اور سمیل بھی ختم ہو جائیں اور ہم اپنا واشنوم اچھی طرح صاف کر سکیں بیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے بعد میں آئیں گے اس کے اوپر ہم ڈریکٹ پانی بہا دیں گے کوئی سرف وغیرہ نہیں ڈال لیں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے بندرہ بیس منٹ کے بعد پانی گرا دیا نیکس میں ڈی پہ جی اس طرح پینٹ کے سردیوں سردیاں آگئیں گے پینٹیں بہت ہوگی جرسیں بہت ہوگی جگہ بہت کم ہوگی تو پینٹیں ہم ہنگر میں ڈال دے ہیں پینٹیں گر جاتی تو میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ لوگوں نے اس طرح پینٹ ڈالنی ہے پینٹ کے اندر ہنگر ڈال کے اس کا پانچہ فولڈ کر کے آپ لوگوں نے اس طرح پھر دوسرا پانچہ بھی فولڈ کرنا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو ایک کروس بن جائے گا آپ کی پینٹ نہیں گرے گی اس کے اوپر آپ لوگ چار سے پانچ پینٹیں اور بھی ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو دوبارہ میں آپ لوگ کے ساتھ کرتی اس طرح آپ لوگوں نے پینٹ میری پینٹ بڑھئی ہے اگر بڑھئی ہے تو آپ لوگ دو حصے کر لیں یا تین کر لیں جتنی آپ کے ہنگر میں فیٹ آتی اس طرح آپ لوگوں نے ہنگر ڈالنا ہے ایک پانچے میں دوسرا کیا کرنا ہے اس طرح آپ لوگوں نے اوپر تہہ لگا دے نہیں ایک پانچہ میرا کھلا پڑا ہوائیے دیکھیں تو وہ اس کے اوپر ڈال دیں یہ کروس بن جائے گا آپ کی پینٹ نہیں گرے گی اس کے اوپر پینٹیں جتنی مرضی ڈالتے جائیں نہیں گرے گی امید ہے جی آج کی ساری ٹپس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل اکین کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آگے شیئر بھی لازمی کرنا نیکس ویڈیو تک جازت دیں اللہ حافظ